اسلام علیکم دوستو پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان تیسرے ٹی ٹوئنڈی میج کے لئے پاکستان ٹیم میں تین تبدیلیوں کے بعد پاکستان ٹیم کی کنفارم پلنگ الیون کا اعلان ہو چکا ہے دوستو آپ کے اس ویڈیو میں بتاتے ہیں پاکستان کے ممکنہ پلنگ الیون جس میں پاکستان ٹیم نے تین تبدیلیاں کر دی کون سی کھلاری پاکستان ٹیم میں شامل ہو سکتے ہیں اور کہ ان کھلاریوں کے زیادہ چانسے دیں کہ وہ کھلاری ٹیم سے باہر ہو سکتے ہیں تمام طرح اپ ڈیٹ سے آپ کو اگاہ کرتے ہیں اس ویڈیو میں سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی مرتبہ ویزٹ کرنے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو کرکٹ کے حوالے سے تمام تر اپ ڈیٹ سے وقت پر ملتی رہے تو دوستو آپ دوستو نے نیچے کومنٹ سیکشن میں یہ ضرور کومنٹ کر کے بتانا ہے کیونکہ آج کا میل پاکستان ٹیم کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آج کا میل پاکستان ٹیم ہار گئی تو سمجھو سریز سے اس نے ہاتھ دھوڑ دیئے دوستو آج آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان ٹیم آج کا میل کیا جیت پائے گی یا نہیں نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا تو چلیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں تبدیلیوں کے ساتھ پاکستان کی کنفرم پلینگ الیون اور شیڈیول کے پاکستانی وقت کے مطابق آج میچ کتنا بجے کھیل جائے گا کیونکہ میچ آج ہے آج یہ کتنا بجے سٹارٹ ہوگا اور کون سی تبدیلیاں پاکستان ٹیم میں کی جاری ہیں اور کون سی پلینگ الیون ہے تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو تیسرے ٹی ٹی ٹوئنٹی میچ کی کنفرم پلینگ الیون میں فخر زمان کے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ ٹیم میں اوپننگ کریں گے دوسرے نمبر کی بات کریں تو ان کا ساتھ شرجیل خان بھی اوپننگ کے لیے دے سکتے ہیں تیسرے نمبر کی بات کریں تو وان ڈاؤن پاکستان ٹیم کے کپتان بابا رازم آئیں گے جو کہ ٹیم کے نمیندگی کریں گے چوتھے نمبر کی بات کریں تو وکیڈ کیپر محمد رزوان بھی شامل ہوں گے پاکستان ٹیم میں چانسز زیادہ ہیں پانچوے نمبر کی بات کریں تو پروفیسر محمد حفیظ بھی پاکستان ٹیم کے تیسرے ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ کا حصہ ہوں گے چھتے نمبر کی بات کریں تو سرفراز احمد کی بڑی واپسیوں نے جاری ہارڈ ایٹر بیسٹمن حیدر علی کی جگہ پر ساتھوے نمبر کی بات کریں تو فہیم اشرف بھی پاکستان ٹیم کے ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ کا حصہ ہوں گے اگر آٹھوے نمبر کی بات کریں تو محمد نواز کی جگہ پر محمد وسیم جونئر کی پاکستان ٹیم میں واپسی متوقع ہے نوازی نمبر کی بات کریں تو فاسٹ بولر آرہاڈ ایٹر حسر علی بھی پاکستان ٹیم کے سکوارڈ کا حصہ ہوں گے دسوازی نمبر کی بات کریں تو شاہین شاہ آفریدی بھی پاکستان ٹیم کے ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ کا حصہ ہوں گے گیاروے نمبر کی بات کریں تو ہارس روہ کو دوبارہ موقع دیا جا رہے تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں محمد حسرین کو نکال کر دوستو یہ تھی پاکستان ٹیم کی کنفارم پلئنگ الیون اور پاکستان ٹیم میں ہونے والی متوقع تبدیلیاں یہ تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں اور پاکستان ٹیم کی کنفارم پلئنگ الیون بھی ہو سکتی ہے پاکستان جنوبی افریقہ کے درمیان تیسرا ٹی ٹوئنٹی میچ جو کہ آج کھیلا جائے گا پاکستانی وقت کے مطابق شام ساڑھے پانچ بجے کھیلا جائے گا نکس اوڈیو تک ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ نکبان